عظیم کتاب ہے حلیلویہ بائیبن مقدس دنیا کی عظیم کتاب ہے اور بائیبن مقدس کیسی کتاب ہے جو بہت سارے امتحان میں سے گزرتی ہوئی آئی ہے اور گزر رہی ہے آمین سبولی حلیلویہ کلام خدا ہے آمین کتے لوگا امان ہے کہ کلام خدا ہے سبولی حلیلویہ اور کلیسیا کے بارے میں نے کہا کلیسیا مسیح کا بدل ہے اس سے مراد ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدل ہے اس سے مراد ہے کلیسیا مسیح یا خدا کی بیوی ہے آمین کیونکہ بیوی مرد کا بدل ہے یا مرد بیوی کا بدل ہے یہ کلام میں لکھا ہے ہم میری بات کو سمجھ رہے ہیں اگر کلام خدا ہے کلام خدا ہے خدا کلام ہے تو بیوی جو ہے وہ خدا کا بدل ہے یہ مسیح کا بدل ہے تو بیوی کیا ہوئی بیوی بھی کلام ہے آپ کیا ہوئے کلام یہ سبسی نے کہا میں دنیا کا رونڈ تو تم بھی دنیا کے رونڈ ہو آمین سبولی حلیلویہ تو ہم مسیح کا بدل ہیں اور میں مسیح کی دلہن مسیح کے بدل کے پاس آیا ہوں اور ہم سب مسیح کا کیا ہیں بدل ہیں حلیلویہ اور مسیح کا بدل ترقیب آئے ہیں اس نے پانچ خدمتوں کو مقر کیا ہے رسول نبی مبشد استاد چروہا اور استاہا یہ پانچ خدمتیں سے یہ دی ہیں تاکہ مسیح کا بدل ترقی کرے آمین یاد رکھیے گا اگر آپ اس جگہ پر موجود ہیں تو یہ خدا نے آپ کو رکھا ہے آمین ہر کوئی یہ بات آج اس بات کو جان لیں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی کوشش سے نہیں خدا کے فضل سے یہاں پر موجود ہیں آمین اور پوری دنیا کے اندر مسیح کا بدل جہاں جہاں پر بھی ہے اس سے کسی مقصد سے رکھا گیا ہے آمین مسیح کا بدل مسیح کی دلہن جہاں جہاں پر بھی موجود ہے یہ خدا کے آپ کی رادے کے اندر ہیں ہاں کچھ لوگ سمجھے کچھ نہیں سمجھتے اگر سمجھ آجائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم بھائی سے برکت اور زیادہ بن سکتے ہیں سبولِ حالیلویہ آمین تو آئیے کتابِ مقدس میں سے لکھا لیے گا مقاشفہ کی کتاب اس کا چودھویں باب اور اس کی ہم تیرہویں آیت کو ایک ہی آیت کو جو ہے وہ ہم بسکس کریں گے اس پوری آیت کو ہم دیکھیں گے اس کے پاس منظر کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے ماضی میں یہ کیا کی حال میں کیا اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ہم تین زمانوں کو سیکھیں گے کیونکہ مقاشفہ کی کتاب تین زمانوں پر مشتل ہے تین زمانوں کو یہ بتاتی ہے ماضی حال اور مستقبلی کہ بارے میں جانا کیا ہے بڑا ضروری ہے اور پیدائش کی کتاب اور مقاشفہ کی کتاب یہ سیم ہیں آمین پیدائش کی کتاب کے اندر خدا آسمان اور زمین کو کریٹ کرتا ہے انسان کو بناتا ہے مقاشفہ کی کتاب کے اندر نئے آسمان اور نئی زمین اور نئی شخصیت کو یا نئی انسان کو تنہوں کو خدا کریٹ کرتا ہے حالیلویہ یہ دو چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے پھر نکالے گا اندر صاحب مقاشفہ کی کتاب چودمہ باب اور اس کی تیرمی آیت کو جو ہے ہم تلاوت کریں گے اور بچھاؤں گا کہ مباشر صاحب جو ہے وہ تلاوت میں نان نہیں کریں گے مباشر صاحب اس کا چودمہ باب اور اس کی تیرمی آیت میں کچھ یوں لکھا ہے جی پھر میں نے آسمان میں سے پھر میں نے آسمان میں سے یہ آغاز سنی جی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداون میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے عمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں آمین تشریف رکھئے سبھو دے حلیلیہ حلیلیہ آمین سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوری بائیدل پڑھی ہے پوری وہ اپنا اکھڑا کریں یوں آدھ اٹھائیں شرمانہ نہیں ہے ایک دو اور تین بائیدل کو برا پڑے اگر آپ کو اگر آپ نے بائیدل کو سمجھنے آپ جس کی پرستش کرنے آئے ہیں آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں آپ کے پاس دنیا کی جنہیں مرضی دنیاں ہوں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی جب یہاں کی بات ہوگی وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کو کتنی زبانے آتی ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ صرف زمین پر ہے یہ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو تو امپریکس کا کر سکتے ہیں لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں جی مجھے یہ آتا لوگ آپ سے جو ہے وہ پڑے حران ہو سکتے ہیں پر خدا نہیں حران ہونا اور نہ آپ کر سکتے ہیں اور ایسی کلیشیا بھی نہیں بننا جو سنڈے کی سنڈے کلیشیا ہو ہر روز ہمیں خدا سے ہر روز ملنا ہے آمین تو جب آپ بائیبل کو پڑھتے ہیں کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ خدا کو پڑھتے ہیں خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں خدا کو پڑھتے ہیں خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ اپنے آپ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں بائیبل کے کس ہی سی میں ہوں آمین سبولی حالیلویہ میں جس طرح باکستانوں میں اپنی کلیشیا کو ٹریٹ کرتا آپ کو اس طرح سے نہیں کروں گا پر تھوڑا ٹھوڑا ٹیچ ہوگا برداشت کیجئے سبولی حالیلویہ یہ حصہ ہم نے آج پڑھا ہے یہ پہلی صدی کا واقعہ ہے یہ صدی کا پہلی صدی کا واقعہ ہے پہلی صدی یسوس ہی آسمان پر جانے کے بعد کی بات مگر جیسے یسوس ہی آسمان پر جاتا ہے تو یروشلیم کی کلیشیا ابتدائی کلیشیا دنیا کے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو کہ یہ سبسی ستون کے پہار پر کھڑے ہو کر جانے سے پہلے یہ کہہ کر گیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے کہہ کرو انجیل کی منادی تو آمین انجیل مطلب تو کتاب نہیں ہے انجیل کلام ہے میں نے آپ کو بتایا کلام خدا ہے کلام یسوس ہے آمین مطلب اس نے کہا جاؤ میری منادی کرو نہ کہ یہ کوئی کتاب ہے اور نہ انجیل کوئی مذہب ہے یہ دین ہے دین کے معنی سچائی مذہب کے اندر خدا کی تلاش کی جاتی ہے خدا کو دھونا جاتا ہے دین میں خدا کی تلاش انسان نہیں خدا خود تلاش میں نکلا ہے حالی علیہ ابن آدم کھوے ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے ہاں یہ صاحب نے کہا ہاں خدا ہی آئے گا کیا لکھا ہے خدا ہی آئے گا ابن آدم کتابی مقدس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دین ہے یہ سچائی ہے جو جا کر سچائی کا بیمان دو انجیل کی بشارت کب آمین لفظ بیٹا مطلب نکلا ہوا عربی زبان کا لفظہ نکلا ہوا بھیجا ہوا یاد رکھیے گا خدا اپنی پشید کی میں سے نکلا ہے یسوسی نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا یسوسی نے کہا باپ مجھے میں رہ کر کام کرتا ہے یسوسی نے کہا میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس ہے نہیں جا سکتا کیا لکھا ایسا تو ہی لکھا آتا رکھا لکھا میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا جاتا نہیں آتا جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے جس کے پاس باپ اور بیٹا اس کے پاس زندگی ہے اس کے پاس گواہی ہے حالانہ جا تو کتاب مقدس کے مطابق جا ساری خلق کے سامنے انجیل کی منعنی کرو جا سب انہوں کو شاکرد بنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ استاد ہیں پلوس کہتے ہیں اس وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے اگر ایک بچہ پانچ سال کی اوپر سے سمینہ شروع کر دیتا ہے یا سات سال کی بلکہ میں بائیون کے لحاظ سے بات کروں گا بائیون مقدس کے مطابق تورہ کے مطابق شریعت کے مطابق بنی اسرائیل کے مطابق یہودیوں کے مطابق دین کے مطابق سات سال سے لے کر بارہ سال کی عمر تک شریعت یاد ہونی چاہیے مجودہ اسرائیل کا جو بادشاہ وزیراعظم جو ہے ان دونوں کے بچے نمبر ون پہ ہیں وزیراعظم کا بیٹا نمبر ون پہ اور صدر کا جو بیٹا نمبر دوسرے پہ رہا ہے شریعت کو زبانی یاد رکھنے میں ہم جو حصیت کے ٹھیکے دار بنے بیٹھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہم کو بہت عالی ہے ہم بائیون سے خصوص دھوڑ ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تین لوگوں کے آدم تے ہیں کہ ہم نے پوری بائیون پڑھی ہے پور بائیون کو پڑھنا بڑا ضروری ہے یہ آپ کی ڈانٹ بھی ہو کر چھانٹ بھی ہوگی اینے دروان نا مطلب گونگلوں تو مٹی جاہنا نہیں ہے خدا سے کلام مانگا ہے خدا نے جو دیا ہے پورے ٹور میں یہی ہے صرف ایسی آیت میں سنانا ہے میں نے جتنی دیر بھی یہاں پر کسی ایک آدمی کو سناوں یا 100 کو یہاں ذات کو سناوں ٹھیک ہے جہو منادی کرنا تو ابتدائی قلیسیا نے منادی کرنا شروع کر دیا دی جہاں پڑے آپ نے متنی دیا جی ابتدائی قلیسیا نے منادی کرنا شروع کر دیا اور جیسے منادی کرنا شروع کر دی تو نشانات ہدای 없ان چلوہ ہوا قلیسیا جہاں پر بھی ہوتی ہے نشانات صاحب ہوتے ہیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ روم مصیفت کو قبول کرنا شروع ہو گیا تو آپ کو ساتھ کلیسی ہیں جنر آگئی ہیں آسیا کے اندر صبح آسیا کے اندر یہ صبح تھا اس وقت آسیا مجودہ ترکی یہ یہاں پر ساتھ کلیسیوں کی بنیاد ڈالے گئی اور ساتھ کلیسیوں کو جھنم دینے والا بنانے والا پانوس تھا پور تھا اس نے جب یونان کے اندر خیمت کو شروع کی شروع کی کہ انبول اس نے جب ورد کرنا شروع کیا تو ساتھ کلیسیوں کو جنم دیا گیا باپا اور یہ ساتھوں جو کلیسیوں ہیں یہ ساتھوں مندر ہیں ساتھوں دیویاں اور دیوتاؤں کے مندر تھے سب سے بڑی دیوی جو ہوتی اس کا نام تھا اشترات ڈائنا اشترات یا اعتمس دیوی کا مندر تھا افسس کے حدر یہ سب سے بڑا مندر تھا تو کام شروع ہو گیا جب کلیسیوں نے کام کرنا شروع کر دیا تو ابلیس کے دماغ میں خون خار پلین آیا وہ یہ تھا کلیسیہ کو ختم کرنا اور یہ کام سے سٹارٹ ہوا یہ یرشریم سے لے کر پوری اس وقت کے حساب سے جہاں جہاں پر کلیسیہ ہے موجود تھی وہاں پر یہ کام شروع ہو گیا کیونکہ حکومت روم کی تھی اور ہوا ایسے کہ موجودہ جو بادشاہ تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ مسیحوں کو 28 سے 29 دن کا ٹائم دیا جائے کہ 28 سے 29 دن کے اندر موجودہ جو کلیسیہ ہے وہ اس بات پر تسلیم کر لے کہ یہ سمسیح بادشاہ نہیں ہے روم کیسے بادشاہ اگر 28 سے 29 دن کے اندر اندر اگر کلیسیہ ابتدائی کلیسیہ کے بارے میں بتا رہا اگر وہ تسلیم کر لیتی ہے کہ روم بادشاہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تم یوں کرنا کہ وہ خورتان لکھنا اور کوئلوں کی ریتی لکھنا اور مسیحوں کی لائن لگانا اور تین بچے سب لائن میں لگے اور تلوار والے کھڑے ہو جائے اور وہ آئیں اور بخوردار اسے بخور لیں اور کوئلوں پر ڈالیں جب دھوہ نکلے اور جب خشبور اڑے اگر تو وہ کہیں کہ روم بادشاہ ہے تو خیر چھوڑ دینا نہیں تو ان کی گردنیں ان کے دھڑوں سے اتانا شروع کر دینا عمل شروع ہوا میں اس کو شوٹ لے رہا عمل شروع ہوا جب پیغام دیا گیا تو ایک طرف حقیقی بادشاہ ہے اور ایک طرف وہ بادشاہ جو کہ ابلیس کی طرف سے ہے یا وہ بادشاہ جو آج ہے اور کل ختم ہو جائے گی یسوسی عذری اور عبدی کیا ہے بادشاہ ہے خدا کی بادشاہ ہی عذری اور عبدی ہے عامی مقاشرہ کی کتاب اس کے پہلے بات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خرون سے خریدہ ہے اور ہمیں ایک بادشاہی دی ہے اور ہمیں کاہن بنا دیا ہے کیا بنا دیا ہے ایک بادشاہی بھی دی ہے اور ہمیں کاہن بھی بنا دیا ہے اور وہ جو بادشاہ ہے جس نے ہمیں کاہن بنایا ہے یا بادشاہی دی اس کے بارے میں لکھا ہے یسوسی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کے بادشاہوں پر کیا کرتا ہے بادشاہ وہ حاکم ہے یاد رکھیے گا دنیا کے اندر جتنے بھی آئیتا کہ بادشاہ قائم ہوئے ہیں یا بھی ہونے والے ہیں یاد رکھیے کہ آپ کا یسو نے پلائن کرتا ہے آمین اور آپ یہ بھی سرم رکھیے گا کلام میں وہی پر آگے لکھا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے دے ان سے خوف مت کر آپ کے خدا نے آپ کے یسو نے کچھ دکھ اور بادشاہی اور دنیا راہ آپ کے لئے ڈیزائن کر کر رکھے گے وہ آپ کے اوپر گزرے گئی یا آپ نے ان میں سے گزرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک مقصد ہے آپ کو یہاں پر رکھنے کا یا دنیا میں رکھنے کا دو نسلیں ہیں دنیا کے اندر ایک اگلیس کی نظر ایک خدا کی نظر خدا اور اگلیس کی نظر میں جنگ ہیں اس میں قومل امتق قبیلے موجود ہیں اور خدا کے بچوں نے ابلیس کی سکنجے سے لوگوں کو نکال کر خدا کے بچے ان کو بنا رہے ہیں ڈی اے میں چینج کر رہے ہیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور پانی کا بابتسمہ لیتا ہے تو اے آپ ایک نظر ایک بچہ پیدا کرتے ہیں ایک مبشر ایک پادری ایک بشر یا جتنے بھی خادمے یا جتنے بھی ایمان دارے ہیں آپ کے نظر جب تیلون جیتی جا دیا ہے تو خدا کی نظر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے آپ خدا کی بادشے کو ڈیویرپ کر رہے ہیں مقصد بتا رہا ہوں آپ ایک مقصد ہے تو بتانے یہ چاہتا ہوں یہ کام شروع ہو گیا جب اعلان دیا گیا تو ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا یا تو وہ یسو کے لیے مر جائے یا پھر وہ روم کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں رومن حکومت کو امپائی کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ دور تھا اس میں دس بادشاہ گزرے اور ان کا پیل یہ ٹیلگ لگتا وہاں پہ لگا ہے کہ تم دس دن کا قدوک اٹھاؤ گے دس دن سے پرار یہ تاظرین یہ ہفتے والے نہیں ہے اس سے مراد یہ دور ہے دس بادشاہ ہیں اور ان دس بادشاہ کی دب حصیت پڑیں گے تو مسیحل کے اوپر ایک بڑا سوال آیا ہے حقیقی تعلیم کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی تفن کرنے کی کوشش کی گئی سچائک کو دبانی کی کوشش کی گئی اور عمل شروع ہو گیا یہ بخوردان ہے اور یہ کوئلے ہیں آکھ جن رہی ہیں آکے لوگ لائن میں لگے ہیں آئے ہیں بخوردان اٹھایا بخور سے اٹھا کر اس کو ڈالا اور جیسے دھوہ نکلا تو صدا کیا تھی روم بادشاہ نہیں ہے یسو اس کی بادشاہ ہے مرنے کے لئے تیار ہیں ہم کرتے جائیں گے ہمارے سر دھڑ سے اتار دو پر یسو بادشاہ ہے یسو کیا ہے یسو بادشاہ ہے اور لائن کے ساتھ تکلیب کے ساتھ وہ آرے ہیں اور ان کو یون قتل کیا جا رہا ہے صرف یہاں تک نہیں کلام مقدس کی حصی یہ بتاتی ہے مقاشر کی کتاب کی حصی یہ بتاتی ہے ابتدائی کریشہ کی حصی یہ بتاتی ہے کہ ہوا یہ کہ آبتوں کو بچوں کو جلایا گیا ہے تلوار سے کٹا گیا ہے شیروں کے سامنے ڈالا گیا ہے بٹیوں میں ڈالا گیا ہے بہت سارے حضار بہت سارے چیزیں حربیں استعمال کیے گئے یہ ضیعت دینے کے لئے تا کہ یہ مسیح کا کیا کرتے انکار کر دے پھر ایسا نہیں ہوا میرے کہنے کا مطلب ہے یہ جو آئیت آپ نے پڑھی ہے اس کی نفسی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی رہی تو سکھالات کیا تھے کلیسیہ دکھوں میں سے گزر رہی تھی کلیسیہ کیا کرے گی دکھوں میں سے گزر رہی تھی کلیسیہ نے دکھ پرداش کر لی کلیسیہ نے مصیبت کو برداش کر لیا ہے گھوک کو برداش کر لیا ہے تک کو بیزت ہونے کے لئے تیار ہے پر وہ مسیح کا انگار کرنے کے لئے تیار ہے نہیں تو اس لئے ان کے لئے دکھا گیا ہے لیکن مبارک ہے وہ مرتے چوب سے خدا میں مرتے ہیں یہ ہر اس آدمی کے لئے نہیں ہے جسے دنیا سے لارا ہے کوئی ایکشنین میں مر رہا ہے کوئی جہاز میں مر رہا ہے کوئی پانی میں مر رہا ہے کوئی آگ میں در رہا ہے وہ قتل ہو رہا ہے کوئی طبیل موت سے مر رہا ہے بیماری کے ساتھ مر رہا ہے یعنی کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اس دنیا سے جارے پیدا بھی ہو رہے ہیں اور بھر بھی رہی ہیں آنا جانا لگا ہوا ہے یہ ہر آم آدمی کے لئے لفظ نہیں ہے نہ یہ آیت ہے یہ ان کے لئے جو مسیح کی خاطر کسی خاطر ابھے بھائی مسیح کی خاطر وہ لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہیں جنہاں دنیا میں لے کر خدا کا کام کیا ہے وہ بیماری کی وجہ سے گئے ہیں پر وہ مسیح نہیں گئے ہیں یہ ان کے لئے خوشکری کی بات ہے آمین کچھ ایسا لوگ بھی ہے کہ وہ مسیح میں لیکن مختلف حادثوں کے اندر دنیا سے گئے ہیں مختلف حادثوں کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں وہ بھی اس کا عصہ ہے چلے گئے ہیں جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ نے میں نے ہم جو یہاں پر موجود ہیں میں آپ سب سے یہ سوال کر رہا ہوں یہ آپ ہونے یہ سوال کا نشان ہے میں نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مسیح کی خاطر مرنے کے لئے تیار ہو گئے وہ مر گئے وہ کٹے گئے وہ پھینکے گئے ان کو جلائے آگیا ان کو جلائے آگیا ہر بار کا سنب ان پر ہوا انہوں نے سنب برداشت کیا پر مسیح کا انکار نہیں کیا پہلے نمبر تو یہ ان کے لئے جو ماسی میں ہو چکا انہیں امانداروں کے لئے یہ ہے پہلے ساتھی کے لئے یہ ہے دوسری ساتھی چوتھی مہنگری چھٹی ساتھویں آپ جب آپ دیکھتی ہیں تو یہ آگے سٹارٹ ہوتا ہی گیا یہ چلا ہی آیا تھا یہ پھر پاندھ نہیں ہوا آپ کو پتا ہے ہر پانچ منٹ با ایک مشنری قتل ہوتا ہے یہ دنیا میں ریکارڈ نکالا گیا ہے ہر پانچ منٹ کے بعد ایک مسیحی مشنری قتل ہوتا ہے ہر پانچ منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے ایک مشنری کیا ہوتا ہے سبا ہوتا ہے قتل ہوتا ہے مسیح کی ختم مقدسوں کا خون زمین پر بہایا گیا ہے یا بہایا جا رہا ہے یا بہایا جائے گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یا میں آپ مجھے بتا رہا ہوں کہ مجودہ دور میں بھی یہ ہے مجودہ دور میں بھی یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے وہ مسیح کی ختم مر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ میں نے آپ نے کہا دیا مسیح کی ختم کبھی ہمسائے کو کبھی ساتھ والے بھائی کو اپنے کلیگ کو کنام سنایا ہو یا اسے سنا ہو یا اس کے ازدیعے کو کام کیا ہو یا ایک دوسرے کی صدقی پر کو کام کیا ہو کتنے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو بچا دیں کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو جوٹ تو دلا رہے ہیں یہ میں یہ غد نہیں کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے کریں آپ ایک دوسرے کے بزنس کے بارے میں پریشان ہیں اچھی بات ہے کریں آپ اپنے گھر کے بارے میں پریشان ہیں فیملی کے بارے میں پریشان ہیں دیگر آپ نے ماندات ہیں آپ ان کے لئے فکر مند ہیں کیا آپ کے اندر یہ فکر ہے کبھی اس بات کی وجہ سے آپ کی نید اڑی ہے کہ خدا کا مقصد میری زندگی میں کیا ہے میں یہاں پر کیوں ہوں کبھی سوال کریں آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا میں دعاق سے کہتا ہوں میسج کے بعد کھڑے ہو کر صرف آپ نے آپ کو صرف خود خود کو کہنا ہے اپنے آپ کو روازے نہیں کہ میں یہاں پر کیوں ہوں خدا نے بھی کہا یہاں پر کیوں رکھا تو آپ کو اندازہ ہوتے ہیں آپ کا ضمیر آپ کا آواز دے گا خدا آپ کی زندگی میں مقصد رکھتا ہے خدا آپ کی زندگی میں ارادہ رکھتا ہے کہ آپ کسی کی نیچات کا سو بنے آپ گنہوں کی نیچات کا ذریعہ بنے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ملادی کرنا یا ملادی کروانا یہ دو باتیں علاقے نہیں ہیں یہ کبھی بھی علاق نہیں ہو سکتی دنیا میں ملادی کرنے والا اور کروانے والے اگر کرنے والے موجود ہیں تو کروانے والے بھی موجود ہیں اگر نئے چھوٹا پر ملادی کر رہا ہوں تو یہ خدا کی مرضی ہے پر شریعہ بھائی علاقہ ہے کیونکہ اس کے لئے میں نے کچھ محنت نہیں کی نہ میں نے سوار لگایا ہے کہ میں ایسے کروں میں اگر پہنچ جاؤں نہیں ہے حسین ضرور کی ہے کیسے میں آپ کے پاس آؤں جب میرے پاس پچھلے سالوں میں دوزار سترہ سے دیکھ کر تئیس تک جو خادمیں میرے پاس ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ باری صاحب تیاری کریں میں کہا یہ کس بات نہیں ہے خدا آپ کو برونہ ملک لے کر جائے گا یہ خدا مجھے لے کر ہے میں نہیں آیا تو یہ جو پیغام ہے یہ کوئی سوچا سنجھا نہیں ہے اور میں ایسے پیغام دیتا بھی نہیں حالکہ میری ڈائی بھری ہوئی ہے مضمون لکھے ہوں بہت زیادہ مضمون ہیں کوئی سننے والا داری بھی مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسے کھول جاتا ہوں سلام علیہ اللہ علیہ آپ نے سوال کیجئے گا آپ نے اپنے آپ کو سوال پر رکھیجئے گا تیاری کریں اس کے لئے ابھی اپنے آپ کو اپنی آواز دیں کئی بار کئی بار ہم لوگ کہتے ہیں جی بھئی آپ کیوں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ جو آپ دوسروں پر اپلائی کرتے ہیں آج کھول پر اپلائی کرنا ہے کہ میں کیوں ہوں میں کیوں ہوں میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں میں کیوں آیا ہوں کس نے مجھے دے جائے کس طرح سے اثر جا گیا سچائی کو جاب مبارد ہوئی ہے انہوں نے یہ کیا اور کچھ ابھی لوگ موجود ہیں دنیا میں جو جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا ہوا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا لکھا ہے مبارک ہے وہ مردے جب سے خداعند میں سوال کرنے کی سوڑا کہ جب میں جاؤں ہوں تو میں کس میں جاتا ہوں میں کس میں ہوں یہ آپ نے کہا لکھ مبارک ہے وہ مردے جب سے خداعند میں بردے ہیں روح فرماتا ہے کیا کرتا ہے روح فرماتا ہے کہ وہ اپنی محنتوں سے دیکھنا ہی ہے کہ آپ محنت کا کر رہے ہیں آپ دنیا کیلئے محنت کر رہے ہیں یا پھر ایمان میں محنت کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اگر کسی نے پڑا ہو تو جب پاکول ہند کے اندر تو تمہا آیا تمہا سون جب آئے تو ہوا کیا جو وہ ٹکسرہ میں جب وہ آئے تو ہوا کیا انہیں لایا گیا کیونکہ وہ بہت بڑے ایک بہترین محنت کو ڈسائن کرنے والے شخصیت ہی وہ اسے اسپیشن لایا گیا یاد رکھئے گا اس نے اپنی ساری انویسٹ ساری محنت یہاں تک کہ بادشاہ کا محل کا سارا پیسہ انجیل کی مرادی کیلئے لگا دی ہے بادشاہ جب ہی اسے پوچھتا کہ کام کہاں تک پہنچا ہے تو اس نے کہا بادشاہ دیوارے تاہاں دیوارے کھڑی ہوئی ہیں دوستوں سے پوچھا گیا احقیقت کی گئی کوئی کام نہیں جا کردائے یہ کسی دین کی منادی کر رہا ہے کسی یسو کی منادی کرتا ہے لوگوں کو بلاتا ہے کھانا کھاتا اور منادی کر رہا ہے بس یہ ہی کر رہا ہے کہ کوئی محل شہل نہیں بنیا اسے پکڑا گیا جیل میں بند کر دیا گیا جب جیل میں بند کیا گیا تو بادشاہ کے بھائی کی وفات ہو گئی جب اس کی وفات ہوئی تو وہ جب اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل اور بادشاہ کا ناموں پر لکھا ہوا ہے بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے تو ساتھ اس بات کی تیاری تھی کہ اب اس کو قتل کرنا ہے اس سے پہلے کہ اس کو قتل کرتے ہیں سزائے موت ہوتی اسے فانسی دی جاتی ہے تلواز سے قتل کیا جاتا ہے جنازے کو بھی تیار ہی کر رہے تھے وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے اس دوبارہ اس کی وفات میں واپس آئی اور اس نے بادشاہ اور باقی لوگوں کو بتایا کہ میں جب اوپر گیا ہوں ایک بہت بڑا محل میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو انہوں نے آپ کا نام بتایا فرشتوں نے آپ کا نام بتایا ہے اور میں نے پوچھا یہ کس نے بنوایا ہے تو اس نے توما کا نام بتایا کہ توما زمین پر میں سے جو کام اس پر کر رہا ہوتا ہے آپ کو میری بات سمجھائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کلام لکھا ہے کہ آسمان پر اپنا گھر بناو اس پر نئے آسمان اور نئی زمین یہ ہمارا گھر ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اس پار پر ہم نے ور کرنا ہے جن لوگوں نے بائبل نہیں پڑھی وہ بائبل پڑھیں وہ پیدایشی کتاب سے لے کر مقاشدہ بائبل کو پڑھیں پیدایش سے لے کر مقاشدہ خدا کا پراپر ایک منصوبہ ہے پراپر ایک سٹوری ہے آپ کو پتہ دلے گا کہ خدا کیا کرنا چاہ رہا ہے آپ خدا کے مائن کو سمجھائیں گے خدا کے مائن کو سمجھائیں گے لیکن مبارک ہے وہ مردے چوب سے خدا ان میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے کہ وہ اپنی مہتوں سے کہہ بائیں گے آرام آرام پائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ مہنت کیا کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ تومہ نے یہاں پر مہنت کی رسولوں نے مہنت کی ان جدائی کنیسیہ نے مہنت کی انہیں بتایا گیا کہ تو مبارک ہو کیونکہ مبارک ہے جو مطلب ہے وہ خوش نصیب ایک اماندار شخص کھاریاں کے اندر فوت ہو گیا ان کا بیٹا پادری ان کا دماغ پادری وہ سارے کے سارے خدمت میں تھی تو جناسے کیلئے مجھے بلایا گیا اور میں نے ان کی بیٹیوں کو اور ان کی بہو اور ان کے بیٹوں کو اور سارے خاندان کو میں نے کہا دیا آپ کو مبارک ہو آپ کے والد صاحب مر گئے ہیں وہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا دیا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے والد صاحب یہ سنسیبے مر گئے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی انڈرشپ بیٹھی تھی بہت سارے خاتم تھے تو ساروں نے ایک بار میں یہ طرف یوں دیکھا کہ پادری صاحب تک کر دیں میں نے کہا جی آپ سب مبارک ہو آپ کے والد صاحب مر گیا انہوں نے سیر کیا انہوں نے کہا جی خدا ہم کا شکر ہے کہ یہ سمسی بن گئے ہیں لکھ مبارک ہے وہ مردیں جب سے خدا ہمیں مرتے ہیں روح فرماتا ہے کیا فرماتا ہے کہ وہ اپنی محنتوں سے اب محنت کیا کی ہے کیونکہ لفظ آیا ہے محنتوں سے حرام پائیں گے خدا ہم کے لئے کونسی محنت کی ہے کلام سنانے میں محنت کی ہے دعا کرنے میں محنت کی ہے دعا کرنے میں محنت کی ہے ان چیز کی منادی کے لئے آپ ڈونر بنے ہیں کیا کیا ہے خدا کے لئے کونسا کام کیا ہے آپ کیونکہ ان سب چیزوں کی ضرورت ہیں ابتدائی کلیسی آگ دعا بھی کرتے تھیں وہ ڈونر بھی تھی اور منادی بھی کرتے تھے ستفنس ڈیکل تھا اس کا کام تب بیوہ کف بیوہ اور غریب لوگوں کا جو ہے انہا خیال کرتا وہ ڈیکل تھا اور ایک پادری کی درد و قرآن سراتا تھا ڈیکل ہوا ہے جسے پوری بھائی بلاتی ہو صرف اس کے بارے میں پڑے مالدی کتاب میں اس نے قیدائش کی کتاب سے لے کر اہند تک سارا حال بیان کیا اور کلام نے کہا کہ سردار کاہند اور جتنے بھی لوگوں پر کھڑے تھے وہ سارے کے سارے چل گئے ہیں سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں وہ چل گئے ہیں آپ کو کبھی بھی اپنا محسس سمجھ نہیں آگا جب تاکہ بائی بلا پڑے کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب تو میرے کلام سے دائیں اور بائیں نہیں جائے گا تو دیکھے گا تم جس چیز کو ہاتھ لگائے گا جس کلام کو ہاتھ لگائے گا تو اسے برکت کا حکم دنگا جب کلام اندر ہوتا ہے جب خدا اندر ہوتا ہے جس چیز میں آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ بڑھنا شروع ہو لے کے اس میں برکت آ جائے گے اگر خدا کے ساتھ نہیں ہے جتنے مرضی منطق لگانے ہیں منصوب فعل ہوتے جائیں گے کیونکہ انسان کا ارادہ ناکام ہو جاتا ہے خدا کا ارادہ کا بھی کامیاب نہیں ہوا اور میں نے آپ کو بتایا ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں یہ ایک مضمون ہے کہ تم الہ ہو کلام لکھا ہے تم الہ ہو تم کیا ہو احتیاطرہ کے قبول میں الہ ہوں لکھیں آپ آپ کو یقین نہیں ہے بائبل آپ کو پروو کرے گی کہ آپ الہ ہیں الہ کا مطلب خدا یہاں پر چھوٹا چیز استعمال ہوا ہے لکھیں تمہاری شریعت میں لکھا کہ تم الہ ہو لکھیں جس کے پاتھ خدا کا کلام پہنچا وہ خدا دہتا ہے اگر یہ سؤال میں ہے خدا آپ میں ہے تو یاد رکھئے آپ چلتے پھرتے خدا ہے یہ بائبل کہتی ہے کلام نہیں لکھا ہے بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ کو خدا نے بائی خیار بنایا ہے حاللویہ جس میں خدا رہتا ہے جس میں مسئلہ رہتا ہے وہ بائی خیار ہے کلیسیہ زندیر پر بخیار رکھتی ہے کلیسیہ سے زیادہ قطاقہ طور پر نہیں ہو سکتا روحانی طور پر مالی طور پر ہر طرح سے پوری دنیا میں آپ زوراور ہیں یاد رکھیے دا دنیا میں تین قومیں ہیں سارفرس بنی اسرائیل نمبر دوسرا مسئلہ مسئلہ اور بنی اسرائیل یہ دو نہیں یہ ایک تین سکے کے دو پہلوں ہیں آمین یہودیت کی تکمیل مسئلہ ہے اور مسئلہ اور یہودیت یہ دو مذہبہ لگ نہیں ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ جڑ ہے ہم درخت ہیں ہم پھا لے ہیں ہلیلیہ ہم جسمیں وہ روح ہیں ہم ان سے کبھی جڑا نہیں ہو سکتے کیونکہ بارہ سور یہودی تین ہزار یہودی پانچ ہزار یہودی امکدائی کریسیہ یہودی مسیح یہودی اگر کوئی اسر مسئلہ کا خون اور بطن کھاتا پیتا ہے یاد رکھی ہے وہ مسئلہ کا ہے اس کا تکم ہم میں ہے ہلیلیہ کسی بھی انگل سے جائیں گے تو ہم ان سے جڑا نہیں ہو سکتے تو ہم نے کیا کیا ہم اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ ہم نے بیاد کیا ہے کور کس طرح سے ہم نے منت کیا خدا کے کام اور کلام کے لئے کبھی آپ نے کوشش کی ہے کہ میں اس شخص کو کلام سنو ہوں اس کو ٹارگٹ کبھی کیا ہے ٹارگٹ کریں میں وہاں سے یہاں پہ ٹارگٹ کرتا ہوں ٹارگٹ کریں ٹارگٹ کریں ٹارگٹ کریں ٹارگٹ کریں ٹارگٹ کریں کیونکہ اس ضرورت ہے کیونکہ وقت کیا ہے قریب ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ خدا کی پلاننگ میں ہے اور دنیا خدا کی پلاننگ میں ہے ایک خدا نے لسائدہ کی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دکھوں میں سے گزرنا بڑا ضروری ہے دکھوں میں سے گزرنا بڑا ضروری ہے اور بتانا چاہتا ہوں جانے بنگا جبا بھی رکتد ہیں جمعہ پاکستان پر کے پاکستان میں نہیں یہ پوری دنیا میں ہوگا کس میں ہوگا? کس میں ہوگا؟ کس میں ہوگا؟ پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ اس طرح سے کر رہا ہے کیسے پروش کرتا ہے میں جیوں تو مسیح کے لئے مروں تو نفع اپیو دائی کلیسیہ کے مائن میں یہ تھا کہ جینا مسیح کے لئے مرنا کیا ہے نفع یہ ہے بسنس کسی بھی حالت میں لاشت نہیں ہے جیوں تو مسیح میں مروں تو نفع اگر ہم چیتے ہیں تو مسیح کے لئے مارتے ہیں تو نفع ہے زندہ ہو یا موتا ہو ہمارے لئے نفع ہی ہے کلیسیہ کے لئے نفع ہے کلام کے لئے نفع ہے کیونکہ کلام علیکہ جو کوئی من پر ایمان لائے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا تو بھی کہا رہے گا زندہ رہے گا کلام علیکہ میں آخر دن تمہیں کیا کروں گا زندہ کے لئے جو میرا پھدن کھاتا اور میرا خور پیتا ہے وہ اس میں زندگی ہے اور اس میں آخر دن تمہیں زندہ کروں گا کہ جیسیہ نہ مردہ تھی نہ مردہ ہے نہ مردہ ہوگی یہ کلام ہے اور کلام کبھی نحمت کا جس کا دوسر کلام ہے جسے کلام سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے جسے کلام سے نلایا گیا ہے جسے کلام سے کفنایا گیا ہے وہ کمی زندہ مردہ نہیں ہو سکتا وہ زندہ ہے تو کہ یہ سمسی نے کہا خدا مردوں کا خدا نہیں کہ وہ کہتا ہے میں ابراہ مزاک اور یقوع کا خدا ہو تو نے کہا کہ خدا مردوں کا خدا نہیں سندوں کا خدا ہے اور کبھی بھی مسیحی نہیں مرتے بانکہ یہ بیچ کی طرح ہے اس کی طرح ہے یاد رکھئے جب بھی آپ کو عزیت دی جائے جب بھی کوئی مسیحی کی خاطر مرتا ہے جب بھی کوئی مسیحی کی خاطر اس دنیا سے مرتا ہے وہ مرتا نہیں اسے آپ سمجھیں یہ بیچ ہے وہ بیچ جو زمین کے اندر چلا گیا ہے وقت پر نکلے گا کس پر؟ وقت پر نکلے گا اس کا حوالہ پڑھتے ہیں بھائیوں کو دس میں سے نکالے گا پہلا کرتی ہو پندرہ وہ باہر نکالیے گا اس کی پینتیس میں حضرہ پڑھئے گا جدیسے آپ نے دیکھنا ہے ہلک مبارک ہے وہ مرتے جب سے خدا انہیں مرتے روح صاف فرماتا ہے روح فرماتا ہے کہ اپنی مہنتوں سے کیا پائیں گے راد پانگر ان کے عمال ان کے ان کا عمل ان کے ساتھ ساتھ ہے تو دیکھنا ہے کہ ہم نے خدا جیسو شیر میں عمل کیا کیا ہے مہنت کیا کیا ہے اور عمل کیا کیا ہے جی سب پڑھئی جدیسے اب کوئی یہ نہ کہے اوکے اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھیں گے مردے کیسے جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے سندہ نہیں کیا جاتا اور جو تو بوتا ہے کہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانا ہے آگے چاہے کسی اور چیز کا ہو مگر خدا نے ایسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم دیا گیا ہے سب گوشت یخصہ نہیں ہوتے بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے چپاہوں کا گوشت اور ہے اور مچھلیوں کا گوشت اور آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی مگر آسمانیوں کا جلال ہے آہ آسمانیوں کا جلال ہے آنی آگے ہاں جی آفتاب کا جلال اور ہے ہاں جی آفتاب کا جلال اور جی ستاروں کا جلال اور کیوں کہ ستارے ستارے کے جلال hace کچھ فرق ہے آگے مردوں کی قیامت بھی ایسی ہے جسم فنہ کی حالت میں بھویا جاتا ہے یاد رکھئے گا فنہ کی حالت میں ابتدار کلیسیا فنہ ہگئی ہے امانداروں کو سنا کر دیا گیا اپنی امانداروں کو سنا کرنے کیلئے سوچا جا رہا ہے ابلیس اپنے کان کو کر رہا ہے یاد رکھئے گا ہمارے ساتھ ہاتھ ساتھ ہوئی بھی ہو سنا اسی بھی طریقے سے کیا جائے پر یاد رکھئے گا جب سنا کی ہاتھ ہمیں بور جاتا ہے پر چلال اور بکار کی حالت میں جیوٹا حاللویہ مسیح کی خاطر لکھ مبارکے کو پردے جب سے خداون نے یاد رکھئے گا ہم کیسے جائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے کونسی محنت کی ہے خدا کے لئے یہ سوال نمبر ون وہ اپنی محنتوں سے کیا محنت کی ہے آرام محنت کی ہے تو آرام پائی امانوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کیا آپ نے محنت کی ہے آپ آرام پائی میں عمال ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ کے لئے کر کے ان کی عمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے محنت کی ہے آرام پائی میں عمال ساتھ ساتھ ہوں گے ہمارے پاس کیا ہے ان تیروں میں سے کیا ہے ہم نے محنت کیا کی ہے ابتدائی قلیشہ کی محنت آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے مجودہ جو لوگ مشنری اور ان کی مہنت آپ کا سامنے رکھی ہے میں نے تیسری بات یہ ہم ہم نے کیا کیا ہے ہم سب نے میں نے آپ نے ہم سب نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے یہ سوال اپنے اندر لے کر جائیں اور اس پر سوچیں کہ میں نے کیا کیا ہے کیا میں نے اسی کے لیے کچھ ایسا بھیا ہے تاکہ میرے لیے یہ بات ہو میں اس آیت میں فٹ ہو جاؤ اس آیت میں پورا آ جاؤ فٹ ہو جاؤ کہ لکھ مبارک ہے وہ مردے جب سے خداون میں اس آیت میں مر جاؤ لکھ فٹ ہونے کے لیے آپ یہ کہہ سکے کہ یہ آیت میرے لیے کی ہے یہ آیت مجھ پر آ رہی ہے یہ حصہ میرے لیے ہے تو پھر سوچیں محنت کی پھر آرام ملے گا عمال ساتھ ساتھ محنت کو دیکھا جائے گا پھر آرام ملے گا عمال یہ تین چیزوں کو کبھی بھی جٹلایا نہیں جائے گا یاد رکھئے گا آئی اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں اپتدائی ملائے لیشیہ کی طرح یا مجودہ جو مشنری ہیں ان کی طرح ہوں تاکہ میں بھر کے ساتھ مبارک بن جاؤ اور مجھے آرام ملے پھر وہ آپ کو ملے گا محنت سے اور عمال سے اگر محنت نہیں پھر آرام بھی نہیں پھر آرام بھی بھی نہیں خوش نصیبی بھی نہیں خوش نصیب بننے کے لیے ہمیں خدا ہون میں محنت کرنی ہے عمال کی ضرورت ہے عمل کی ضرورت ہے کیونکہ محنت کرنے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے ہم میری بات کو سمجھ رہے ہیں اگر آپ یہاں پر محنت کرتے ہیں تو پھر آپ آرام بھی پا رہے ہیں یا جو لوگ یہاں پر محنت کر رہے ہیں ان کی فیاملی پیچھے آرام پا رہی محنت پا رہے ہیں جو پہنے لاتھی آج نہیں ہیں تو سوچ رہے ہیں یہ آپ کی زندگی آپ کے سامنے اسی سے حساب لگا لیں کہ اگر آپ یہاں پر دکھوں میں سے گزریں اور پیچھے سکھ ہے میں سمجھتا ان چیزوں کو یہاں پر جو گاڑیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پر جو چیزوں پر رہ رہے ہیں مجھے پتہ وہ کیسے رہ رہے ہیں محنت کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے محنت کی ہے اگر یہاں پر جان فشالی کی جا رہی ہے اور اس کا عجر پیچھے نظر آ رہا ہے تو بھئی جان یہاں کی کیے ہی محنت آگے بھی نظر آگی ہے اور آن بھی ملے گا کیونکہ محنت اور عمال عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگی تو خدا آمدہ آپ کو برکت دے میں دوبارہ سے سکھل پیش کرتا ہوں آنے آپ کو دل کی دھوائی تو سنے یہاں تو میری سچائی کو سنے یہاں جو دل کی دھوائی تو سنے یہاں میں بے گھر زوٹوں سے تجھ کو پکاروں تو سنے خداون میں تجھ کو پکاروں میرا فیصلہ تیرے در سے ہو سادر تیری آنکھ سچ کو پرکھنے بے قادر میرا فیصلہ تیرے در سے ہو سادر تیری آنکھ سچ کو پرکھنے بے قادر یہاں وہاں تجھی سے دھوائے میں نے کی ہے دعوں کا میری جواب تو ہی ہے یہاں وہاں تجھی سے دھوائے میں نے کی ہے دعوں کا میری جواب تو ہی ہے تو میری طرف کان اپنا چکا دے میری عرض و منت تو سنے کی جانے خدا مو خدا قادر مدنک آسمانی باپ محمد رشد شفاق کے لیے سارے دین کے لیے پادری سبان کے لیے پاسک اندریہ صاحب کے لیے یہاں کی سارے دین ساری کلیسیاں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہو خدا یہ وہ بیٹ ہے یہ وہ بیٹ ہے جو یہاں کے لیے چراغ بنے گا جو یہاں کے لیے پھلتا تخت بنے گا خدا انہیں برکت دے انہیں اپنے جلال اور رفاق کے لیے استعمال کرتا ہے یہاں سے خادم دین کھڑے یہاں سے دین کا کام بڑھیں اور بہت ساری روحیں جو تیرے پاس نہیں آئی وہ تیرے پاس نہیں میں نے کہا یہ برکت کی دعا کہتا ہے اس کلیسیاں کو مالی اور روحانی طور پر برکت دے روح کے پھالے لگیں روح کی نعمتیں لگیں تیرا روح القدس کلیسیاں پر اور یہاں پر تمام خدام پر سوئے سے ناظر ہوتے سوئے سوئے اور تری قدرت پر گہرے طور پر کام کریں اور یہ کسی چیز کے محتاج نہ ہو اے خدا انہیں یہ آسمان کی بادشائی کے لیے بادشائی کی وسط کریے بڑی قدرت رہے ساتھ کام کریں اور نشانات صحیح ہو آئیے ہی اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے اندر سوال کریں اپنی ذات پر اپنے زمین پر سوال کریں کہ میں یہاں پر کیوں ہوں اپنی زندگی پر غور کیجئے پریز اللہ اللہ